آپ سن رہے ہیں سماچار ایجنسی آف انڈیا کی سائن نیوز میں آڈیو بولیٹن مکہ منتری ڈاکٹر یادو نے کہا کہ شاسن نے وکہ اندری کرن کرنے کی ویوستہ بنائی گئی ہے سرکار اب گھر گھر تک وکہ س لے جائے گی ہتگراہی مولک یوجناؤ کا لاب ہر پاتر ویک تک اتک پہنچایا جائے گا مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادو نے کہا کہ سرکار کا پریاس ہے کہ پرتیک بے روجگار کو روجگار ملے ان کے جیون میں سکارات مک بدلاو ہو اس کے لیے آنے والے سمیں میں مانف سنسادھن پر ادھک نربھر رہنے والے ادیوگوں کی ستھاپنا کی جائے گی کھنیج سنسادھن کی اپلپ دھتا والے جلوں میں وشیش سبسیڈی ڈیکر ادیوگ وکسٹ کیے جائیں گے مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادو کا آج ریوہ میں جن آبھار یاترہ میں بھاوے ایون ایتحاسک سواگت ہوا بیویکانند پارک کالیج چوراہا سے جن آبھار یاترہ آرمب ہوئی مکہ منتری کا ڈھول، ڈھماکوں تتھا پشپ ورشا کے ساتھ سواگت کیا پھولوں سے سجے واہن میں مکہ منتری جن آبھار یاترہ میں لوگوں کے بیچ پہنچے واہن میں اپ مکہ منتری شری راجیندر شکلہ، ساسد شری جناردن مشر، ڈاکٹر اجے سنگ مکہ منتری کے ساتھ تھے مکہ منتری کا کالیج چوراہے پر چھاتر سنگٹھن تتھا کھلاریوں نے آتمی سواگت کیا سواگت سے ابھیبھوت مکہ منتری ڈاکٹر یادو نے سبھی کا ابھیوادن کیا جن آبھار یاترہ میں مکہ منتری کو تلوار بھینٹ کی گئی بیویکانند پارک سے لے کر سائی مندر تک آبھار یاترہ مارڈ کو گباروں اور فولوں سے سجایا گیا تھا مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادو نے سمبھاگی سمیقشا بیٹھ کے شروع کر کے وکاس یوجناؤ کی نیمت سمیقشا اور نگرانی کا افسر دیا ہے سمبھاگی سمیقشا بیٹھ کو میں یوجناؤ کی کریانوین سے پربھاوی مانیٹرنگ ہوگی اکھ مکہ منتری شری راجیندر شکل آج ریوہ میں سمبھاگی سمیقشا بیٹھک میں سمبودھت کر رہے تھے سمبھاگی سمیقشا بیٹھک میں سانسدگن، منتریگن، بدھائیگن تتھا سبھی ورشت ادھیکاری اپستھت تھے بیٹھک میں بتایا گیا کہ برگی ٹنل پریوجنہ کی کٹھنائی کو دور کر اس ورش ستمبر ماہ تک برگی بانت کا پانی ستنا پہنچایا جائے گا برگی بانت کے پانی سے ستنا جلے کی تصویر بدل جائے گی یہ سماچار ایجنسی آف انڈیا ہے اب سن رہے ہیں سائن نیوچ کی سماچار شرنکھلا میں شکروار پانچ جنوری دو ہزار چوبیس کا پرادیشک آڈیو بولیٹن نگریہ نکائے ایوم پنچائتوں کے اپنرواچن کے لیے شانتی پون مددان آج سمپن ہو گیا ہے شام سات بجے تک پرابت جانکاری کے انسار نگریہ نکائوں میں 79.13 اور پنچائتوں میں 63% مددان ہوا ہے نگریہ نکائوں میں 79.86% پرش اور 68.37% مہیلا مدداتاوں نے متاتھکار کا پریوگ کیا ہے پنچائتوں میں 64.46% پرش ایون 61.47% مہیلا مدداتاوں نے متاتھکار کا پریوگ کیا وہ لیکھنیے ہیں کہ نگریہ نکائوں کی مدگرنا اور نرواچن پرناموں کی گھوشنا نو جنوری کو صبح نو بجے سے ہوگی پنچائت اپنرواچن میں پنچائت پد کے لیے مدگرنا مددان کے ترنت بعد مددان کے اندر میں ہو چکی ہے سرپنچ جنپد پنچائت صدسے ایون جلا پنچائت صدسے کی ایوہی ایم میں کی جانے والی مدگرنا نو جنوری کو سمبندھت وکاسخند مکھیالے پر صبح آٹھ بجے سے کی جائے گی سرپنچ ایون جنپد پنچائت صدسے پد کے نرواچن پرناموں کی گھوشنا نو جنوری اور جلا پنچائت صدسے کے نرواچن پرنام کی گھوشنا گیارہ جنوری کو کی جائے گی سکول شکشہ ویبھاگ کی ابھینو یوجنا میں پرتیبھاشالی ویدیارتیوں کو پہائی میں شریشت پردرشن کرنے پر ویبھاگ کی ابھینو یوجنا میں نیروشلک اسکوٹی دی گئی ہے ورش دو ہزار بائیس سے تئیس میں پردیش کے شاسکیہ ہائر سیکنڈری سکولوں میں پرتھم ستھان پانے والے ساتھ ہزار ساتھ سو نبے ویدیارتیوں کو پورسکرٹ کیا گیا ہے اس یوجنا پر ویبھاگ نے اسی کروڑ روپے کی راشی کھرچ کی ہے سکول شکشہ ویبھاگ کی ایک انہی یوجنا میں ورش دو ہزار بائیس سے تئیس میں پانچ لاکھ تیس ہجار سائیکل کا بطرن کیا گیا یوجنا کے مادھیم سے ویدیارتیوں کو آگے کی پرائی کے لیے پروچساہت کیا گیا راجسو منتری شری کرن سنگھ ورما نے کہا ہے کہ گربڑی کرنے والے ادھیکاریوں اور کرمچاریوں کے ساتھ سرکار سکتی سے نپٹے گی انہوں نے کہا کہ ادھیکاری کرمچاری ہماری ٹیم ہے راجسو ویبھاگ عام ناغرکوں کی راجسو پرشاسن سمبندھی سیواؤں کو صدرر بنایا جائے گا شری ورما آج منترالے میں ویبھاگیے کارے پرارمتھ کرنے بعد ادھیکاریوں کی پریچاتمک بیٹھک کو سمبودھت کر رہے تھے منتری شری ورما نے کارے بھار گرہین کرنے کے پہلے ککش میں پوجہ آرچن کی منتری شری ورما نے بھرشتاچار کے ایک پرکرن میں ابھیوجن کی سویکھرتی پردان کی منتری شری ورما نے پوری ایمانداری سے نشتھاپور وقت کرتویوں کا نروہین کرنے کی اپیکشہ کی انہوں نے کہا کہ پہلی فائل میں بھرشتاچاری کو دنڈت کرنے کی کارے واہی کرنے کی سویکھرتی دی ہے یہ سپشت سندیش ہے موہن یادو منتری منڈل میں شامل ایک منتری کے دوارہ پورو مکھے منتری کا نام لیے بینا ہی جو کہا وہ چرچہ کا وشے بن چکا ہے حال ہی میں مدھی پردیش سرکار میں راج منتری بنے دلیپ اہروار کے سر بدلے بدلے سے نظر آ رہے ہیں دلیپ اہروار راج منتری بننے کے بعد بکسواہ پہنچے تھے جہاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے پورو سی ایم کو لے کر ایسا کچھ ڈالا جو چرچاؤں کا وشے بن گیا دراصل میڈیا نے جب راج منتری دلیپ اہروار سے سوال کیا کہ پورو مکھے منتری نے بڑا ملہرہ کو گود لیا تھا تو منتری جی نے کہا کہ ورطمان مکھے منتری کو دیکھو پورو کو چھوڑو پورو مکھے منتری تو صرف گود لیتے تھے کرتے تو کچھ نہیں تھے اس لیے تو یہ پرنام ہوا ہے حالانکہ اس دوران انہوں نے شیبراج سنگھ چوہان کا نام نہیں لیا بدھان سبھا چناو میں ملی قراری ہار کے بعد کانگریس مجھے پردیش میں نئے سرے سے لوگ سبھا چناو کی تیاری میں جھڑ گئی کیندریہ نیترتو نے مجھے پردیش میں پارمپرک چہروں کو بدل کر یوہ نیترتو کے ہاتھوں میں کانگریس کی کمان سونپ دی ہے اسی دشا میں اب اکھل بھارتیہ کانگریس کمیٹی کے مہاسچیو اور مپر پربھاری بھمبر جتیندر سنگھ پردیش کانگریس ادھیاکش جیتو پٹواری مپر ویدھان سبھا میں نیتا پرتیپکش اومنگ سنگھار اور اپنیتا پرتیپکش حیمنت کٹارے نو جنوری سے بارہ جنوری تک دھتیا، بھند، مرینہ، شیوپور، شیوپوری، گنا اور اشوک نگر جلے کا چار دیو سیے سنیوپت دورہ کریں گے پردیش میں ایک بار پھر سے موہن سرکار نے پرشاسنک سرجری کی ہے سرکار نے بھوپال اور اندور کے کلیکٹر کو بدل دیے ہیں کل ساتھ آئی ایس ادھیکاریوں کا تبادلہ ہوا ہے بھوپال کلیکٹر آشیش سنگھ کا تبادلہ اندور ہو گیا ہے وہاں پہلے اجین کے بھی کلیکٹر رہ چکے ہیں وہیں دو ہزار دس بیچ کے آئی ایس ادھیکاری کوشلیندر وکرم سنگھ کو بھوپال کا کلیکٹر بنایا گیا ہے اس سے پہلے بھی ان کی نیوکتی شیبراج سرکار میں بھوپال کلیکٹر کے لیے ہوئی تھی لیکن جوائن کرنے سے پہلے ہی آدیش پدل گیا تھا در ایسل مدھی پردیش میں ساتھ آئی ایس ادھیکاریوں کے تبادلے ہوئے ہیں اسے لے کر سامانے پرشاسن ویبھاگ نے ادھیسوچنا جاری کر دی ہے پریوا سنبھاگ کے آئی ایپت انل سچاری کو ہٹا دیا گیا ہے انہیں منترالے میں سچپ بنایا گیا ہے وہیں دو ہزار ساتھ بیچ کے آئی ایس ادھیکاری سنجے گپتہ کو شرم آئی اکت اندور بنایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی آئی اکت چکیتسہ شکشہ گوپال چندرڈار کو ریوہ اور شہدور سنبھاگ کا کمیشنر بنایا گیا ہے اندور کلیکٹر علیہ راجاتی کو پربند سنچالک پرٹن وکاس نگم بنایا گیا ہے دو ہزار نو بیچ کے آئی ایس ادھیکاری شریکانت بنوڑ کو وکاس آئی اکت سنچالک نگر اور گرام نویش بنایا گیا ہے وہیں پرٹن نگم کے پربند سنچالک کوشلیندر وکرم سنگھ کو بھوپال کا کلیکٹر بنایا گیا ہے بھوپال کلیکٹر آشیش سنگھ کو اندور کی جم میداری دی گئی ہے آشیش سنگھ کو اندور میں کام کرنے کا انبھاو ہے وہ نگر نگم کے کمیشنر رہے ہیں آنے والے دنوں میں کچھ اور بڑے ادھیکاریوں کے تبادلے ہوں گے کانگریس نیتا اور راہل گاندھی کے نیترتف میں کانگریس کی بھارت جوڑو نیائے یاترہ 14 جنوری کو منپور کے امفال سے شروع ہو رہی ہے یہ بھارت جوڑو نیائے یاترہ مدھیا پردیش سے بھی ہو کر گجرے گی یہ یاترہ مدھیا پردیش میں گوالیر سے اجین تک نو جلوں سے ہو کر گجرے گی اے آئی سی سی ادھیکش ملکار جن کھڑگے نے گرووار کو راجے پی سی سی پرمکھوں اے لو پی اور پارٹی مہا سچووں کی ایک بیٹھک کو سمبودھت کیا بیٹھک میں بھارت جوڑو نیائے یاترہ کی رنیتی بنائی گئی بیٹھک میں مدھیا پردیش پی سی سی چیف جیتو پٹواری اور اے لو پی امانک سنگھار موجود رہے یہ سماچار ایجینسی آف انڈیا ہے اب سن رہے ہیں سائن نیوج کی سماچار شرنکھلا میں شکروار پانچ جنوری دو ہزار چوبیس کا پرادیشک آڈیو بولیٹن مدھیا پردیش کی پورو مکھے منتری امان بھارتی گرووار چار جنوری کو سیہور پہنچیں یہاں پورو سی ایم امان بھارتی نے بھاگوان گنیش کے درشن کیے اس دوران پورو سی ایم امان بھارتی نے میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے شیوراج سنگھ چوہان کو لے کر بھی دو ٹوک کہ دیا ساتھ ہی پورو سی ایم امان بھارتی نے راج نیتی کو لے کر بات کرنے سے انکار کر دیا سیہور کے گنیش مندر میں پوجہ نرچن کے بعد مندر سے آئیں بی جے پی کی نیتا اور پورو مکھے منتری امان بھارتی سے جب میڈیا نے پورو سی ایم شیوراج سنگھ دوارہ دیے گئے بیان راج دلک سے پہلے ونواس کو لے کر بات کی تو پورو سی ایم امان بھارتی نے کہا کہ میں ان کی پروکتہ نہیں ہوں پردیش کانگریس کمیٹی کے ادھیکش جیتو پٹواری نے بتیس دن پرانی ڈاکٹر موہن یادف کی سرکار پر وعدہ خلافی کا آروپ لگایا ہے انہوں نے کہا کہ اپنے چناوی سنکل پتر کو گیتا رامائن بتانے والی اس سرکار نے نہ تو دھان اور گہوں کا مولے برایا ہے اور نہ ہی جنتا کو سارے چار سو روپے میں سلنڈر دینے کا وعدہ پورا کیا ہے در اصل جیتو پٹواری نے پردیش کانگریس ادھیکش بننے کے بعد اپنے پہلے جبلپور دورے کے دوران مکھے منتری ڈاو موہن یادف پر بھی تیکھا حملہ بولا یہاں پترکاروں سے باتچیت میں جیتو پٹواری نے کہا موہ چلانے سے نہیں بلکہ کلم چلانے سے سرکار چلتی ہے ہمارے مکھے منتری ڈاو موہن یادف مکھے منتری کلم چلائیں اور آدیش نردیش جاری کریں پٹواری نے آروپ لگایا کہ رامائنگیتہ جیسے سنکلپ پتر کا ایک بھی وچن نہیں بی جے پی سرکار نے نہیں نبھایا ہے وہیں تین دن پہلے جبلپور میں ہوئی کیبنیٹ بیٹھک پر جیتو پٹواری نے کہا کہ ویبھاگوں کے بندوارے کے بعد یہ پہلی بیٹھک تھی ٹھیک اسی دن یہ بھی پتا چلا کہ جنوری سے مارچ کے بیچ پردیش سرکار اٹھائیس ہجار پانچ سو کروڑ روپائے کرج لے گی جبکہ پہلے سے ہی مجھے پردیش سرکار کرج میں ہے جبلپور جلا مکھیالے سے تیس کلومیٹر دور پاتن تحصیل میں دھرنے پر بیٹھے کسان پرشاسن کی بیرکی سے ناراج ہیں بھارتیہ کسان سنگھ نے پرشاسن کو ارتالیس گھنٹے کا الٹی میٹم دیا تھا کہ اگر ان کی مانگیں نہیں مانی گئیں تو وہ انشجتکالین دھرنا شروع کر دیں گے ابھی تک ان کی مانگیں نہیں مانی گئی ہیں انہوں نے نہ صرف دھرنا شروع کیا ہے بلکہ اب تو وہ رات کا کھانا بھی دھرنا ستھل پر بنا رہے ہیں یہ دیکھ کر لگ رہا ہے کہ کسان اب آسانی سے ماننے والے نہیں ہیں اور لمبی لڑائی کی تیاری کر کے آئے ہیں کسانوں کا آروپ ہے کہ جلا پرشاسن کی اور سے دھان خریدی کے اندروں پر پریابت ویوستانہ ہونا باردانہ کی کمی پریبھن و بھندارن میں اوے وستہ سرویروں کی منمانی ویئر ہاؤس لنکیج سلوٹ بکنگ میں آ رہی سمسیا سرور کی سمسیا بلیک لسٹیڈ ویئر ہاؤس میں رکھے کسانوں کے دھان کی خریدی شروع نہ ہونا خریدی کی تیتھی برانے سہت کئی سمسیاں ہیں آپ سن رہے تھے سماچار ایجنسی آف انڈیا کی سائن نیوج کی سماچار شرنکھلا میں شکروار پانچ جنوری دو ہزار چوبیس کا پرادیشک آڈیو بولیٹن شنیوار چھ جنوری دو ہزار تئیس کو ایک بار پھر ہم آڈیو بولیٹن لے کر حاجر ہوں گے اس کے ساتھ ہی سائن نیوج میں جوالنت وشیوں پر لیمٹی کی لالٹین رو جانا سبح سات بجے دیکھنا نہ بھولیں یدی آپ کو یہ آڈیو بولیٹن پسند آ رہے ہوں تو آپ انہیں لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کریں ابھی آپ سے انمتی لیتے ہیں جائے ہند موسیقی موسیقی موسیقی